ایران محض دعوے ہی نہیں کر رہا تھا بلکہ بقاعدہ طور پر اب اسرائیل اور فلسطین کی جنگ میں ایران نے ایکشن لے لیا ہے اور سب سے پہلے ایران نے حملہ کیا ہے امریکہ کے اوپر کیونکہ امریکہ اسرائیل کے پیچھے کھڑا ہے اور اسی بنیاد پر اسرائیل غزہ کے مسلمانوں پر بمباری کر رہا ہے ایران کی جانب سے پہلا کیمیکوز ڈرون فائر کیا گیا ہے اور اب تک کی تفصیلات کے مطابق یہ پہلا کیمیکوز ڈرون ایران کی ریولوشنری گارڈ یعنی انقلابی فورس کی القدس برگیڈ کی جانب سے فائر کیا گیا ہے جو سیریا یعنی شام کے اندر موجود امریکی بیس کو ٹارگٹ بنا کر فائر کیا گیا ہے سوشل میڈیا پر اور انٹرنیشنل میڈیا پر اس نیزائل کے فائر کیے جانے کی اور کیمیکوز ڈرون کے حملے کی فوٹیج بھی سامنے آ چکی ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایران نے سب سے پہلے امریکہ کو کیوں نشانہ بنایا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ایرانی وزیر خارجہ نے اقوام متحدہ کے ذریعے اسرائیل کو یہ پیغام بھیجوایا کہ وہ غزہ پر بمباری روکتے ہم کل تک کا انتظار نہیں کریں گے کل بہت دیر ہو چکی ہوگی ہم پھر خود میدان عمل میں اترائیں گے اس کے بعد ایرانی وزیر خارجہ نے براہ راست اسرائیل کو یہ پیغام دیا کہ فوری طور پر غزہ میں بمباری کو روکا جائے ورنہ ہم میدان میں اتریں گے تو ہمیں امریکہ کا بھی کوئی ڈر نہیں ہے اسرائیلی وزیر آزم نیتن یاہو نے ان بیانات کے بعد فوری طور پر امریکی صدر جو بائیڈن سے رابطہ کیا اور جو بائیڈن کو تلاویو آنے کا فوری طور پر کہا امریکی صدر جو بائیڈن تلاویو پہنچے اور انہوں نے اسرائیل کے ساتھ اپنی حمایت کا یقین دلایا تو ایران نے واضح کر دیا کہ ٹھیک ہے پھر اگر آپ اسرائیل کے پیچھے کھڑے ہیں تو ہم بھی غزہ کے معصوم مسلمانوں کے پیچھے کھڑے ہیں امریکی صدر جو بائیڈن نے تلاویو میں کھڑے ہو کر یہ کہا کہ اگر ایران اس جنگ میں کوتا ہے تو پھر ہمیں ایکشن لینا پڑے گا اور ہم ایران کے خلاف ایکشن لیں گے اگر اس نے اسرائیل کو کسی بھی طریقے سے نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو پھر ایرانی حکام نے کہا کہ ہم اسرائیل کو نہیں پہلے بکرے کو نہیں بکرے کی ماں کو پکڑتے ہیں یعنی اسرائیل سے پہلے امریکہ کا کوئی تیا پانچہ کیا جائے اس کا کوئی حل ڈونڈا جائے تو اس لیے سیریا میں امریکی بیس پر کیمیکوز ڈرون فائر کر دیا گیا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کے بعد کیا ہوگا عملی طور پر ایران اب اس جنگ میں آ چکا ہے ایران ایک طرف سے ہماس کو سپورٹ کر رہا ہوگا اور ہماس کا خوف پہلے ہی اسرائیلی سیکیورٹی فورسز اور یہاں تک کہ امریکی اسٹیبلشمنٹ کے ذہن میں بھی بیٹھا ہوا ہے وہیں ایران نے امریکہ کے خلاف بھی محاذ کھول کر یہ پیغام دے دیا ہے کہ ہم آپ کی کھوکلی دھمکیوں سے ڈرتے نہیں ہیں جو کہتے ہیں وہ کر کے دکھاتے ہیں